گلوکار عبرالحق نے خود پر تنقید کرنے والی ادکارہ مشی خان کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ این ممکن ہے کہ بولی ووڈ میں کام کی پیشکش ملنے پر مشی خان خوشی سے فوت ہی ہو جائیں عبرالحق نے یوٹیوب پر جاری کردہ ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں ایک انٹریو میں جب بتایا کہ انہیں ماضی میں بولی ووڈ میں کترینہ کیف کے ساتھ کام کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے آفر مسترد کر دی تو لوگوں نے ان کا بڑا مزاق اڑایا گلوکار کا کہنا تھا کہ ان کی بات پر سب سے زیادہ مزاق پرانی ادکارہ مشی خان نے اڑایا اور انہوں نے اس طرح کے جملے استعمال کیے جن سے انہیں کافی تکلیف پہنچی عبرالحق نے مشی خان کے روئیے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان پر اس طرح تنقید کی جیسے وہ پاکستانی ہی نہ ہو گلوکار کا کہنا تھا کہ انہوں نے نہ تو کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی جماعت چھوڑی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بارہ سال قبل بھی بولی ووڈ میں کام کی پیشکش پر بات کی تھی جس کا کلپ بھی موجود ہے کلکار نے سوال اٹھایا کہ دوسرے لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کبھی بھارت میں میوزک کانسرٹ کی پیشکش نہیں ہوئی ہوگی انہوں نے واضح کیا کہ ان کے لیے بھارت میں کام کرنے کی پیشکش کوئی معنی نہیں رکھتی وہ اپنے ملک میں بہت سارے اسپطال بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کا یہاں کام کرنا ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے عبرالحق نے مشی خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ این ممکن ہے ادھاکارہ کے لیے بھارت میں کام کرنے کی پیشکش بڑی معنی رکھتی ہو انہوں نے مزائیہ انداز میں کہا کہ این ممکن ہے کہ مشی خان بولی ووڈ میں کام کی پیشکش ملنے پر خوشی سے ہی مر جائیں عبرالحق کا مزید کہنا تھا کہ یہ کتنی مزائیہ اور دلچسپ بات ہوگی کہ مشی خان بولی ووڈ میں کام کرنے کی پیشکش پر ہی فوت ہو جائے اس سے قبل جب عبرالحق نے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ انہیں بولی ووڈ میں کام کی پیشکش ہوئی تھی تو مشی خان نے گلوکار پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں جھوٹا قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی بعد سال کا سب سے بڑا مزاق ہے